دوستو ویسو کپ کی سب سے پرتشتیت لیگ آئی پیل کا پہلا سیجن سال 2008 میں کھیلا گیا تھا اور تب سے اب تک اسے بارہ بار کھیلا جا چکا ہے اور تیروے سیجن کی تیاری چل لئی ہے سال 2008 سے اب تک آئی پیل میں ایک سے ایک بلے باجو نے حصہ لیا اور خوب رن بنائے کچھ کھلاڑی تو ایسے رہے جنہوں نے آئی پیل میں بہترین پردسن کے دم پری اپنی راشتے ٹیم میں جگہ بنائی اور آج وہ اس ٹیم کا اہم حصہ ہے اگر آئی پیل سے انہیں اتنی سہرت نہ ملتی تو سائدوے اپنی راشتے ٹیم میں کبھی بھی نہیں کھیل پاتے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئی پیل کے ہر سیجن میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باجو کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ کو جاننا ہے تو بنے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں سین مارس دوہجار آٹھ سال دوہجار آٹھ سے لے کر اب تک اس میں آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں کا کافی دب دبا رہا ہے اگر بھارتی کھلاڑیوں کے علاوہ اس میں سب سے زیادہ ریکوڈ کسی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بنائے ہیں تو وہ ہے آسٹریلیا اور آئی پیل کے پہلے سیجن میں بھی آسٹریلیا کے ہی ایک بلے باج نے ارینج کیپ جیتا تھا سین مارس نے پہلے آئی پیل سیجن میں سب سے زیادہ رن بنا کر اس ریکوڈ کو اپنے نام کیا تھا پنجاب کی اور سے کھیلتی ہوئے مارس نے گیارہ میچوں میں چھہ سو سولہ رن ٹھوک دیئے تھے انہوں نے اس سال ایک ستک اور پانچ عدسہ تک بھی لگائے تھے میتھیو ہیڈن دو جان نو دوسرا آئی پیل یعنی سال دو جان نو اس سال پھر ایک آسٹریلیای بلے باج نے ہی باجی ماری بھارتی بلے باج اس بار بھی سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باج نہیں بن پائے سال دو جان نو میں سب سے بڑے کھلاڑی میتھیو ہیڈن بنے تھے اس سال میتھیو ہیڈن چینری سپر کنگز کی اور سے کھیلتے ہوئے انہوں نے بارہ میچوں میں پانچ سو بہتر رن بنائے تھے حالانکہ وہ سیجن میں کوئی ستک تو نہیں لگا پائے تھے لیکن پانچ ارد ستک جرور انہوں نے ٹھوک دیئے تھے سچین تیندلکر دو جان دس سال دو جان دس میں پہلی بار آئی پیل کے سب سے بڑے کھلاڑی کے روپ میں ایک بھارتی بلے باج سامنے آیا اور وی بلے باج کوئی اوڈ نہیں بلکہ کرکیٹ کے بھگوان کہے جانے والے ماسٹر بلاسٹر سچین تیندلکر تھے انہوں نے سال دو جان دس میں پندرہ میچوں میں چھے سو اٹھارہ رن بنائے تھے حالانکہ ستک سچین بھی نہیں لگا پائے تھے لیکن ادھ ستکوں کی سنکھیا جرور پانچ تک وہ پہنچانے میں کامیاب رہے تھے کریس گیل دو جار گیارہ سال دو جار گیارہ ویسٹن ڈیج کے ویس فوٹک بلے باج کریس گیل کے نام رہا تھا ایک بار پھر بھارتی بلے باج پچھڑ گئے اور باجی ماری ویسٹن ڈیج کے کریس گیل نے اس سال کریس گیل نے کل بارہ میچ کھیلے اور چھس سو آٹھ رن تک تھوک دیے انہوں نے آئی پیل کے احتیاس میں پہلی بار ایک ہی سیجن میں دو ستک لگائے تھے وہیں انہوں نے تین اجس تک بھی لگائے تھے کریس گیل دو جار بارہ ایک بار پھر کریس گیل کا بلہ چلا اور انہوں نے سال دو جار بارہ کے آئی پیل میں تابڑ توڑ رن تھوک دیے اس بار کریس گیل نے کل پندرہ میچ کھیلے اور سات سو تیس رن تک آنکھڑا پہنچا دیا یہ پہلی بار تھا جب آئی پیل کے ایک ہی سیجن میں کسی بلے باج نے سات سو کا آنکھڑا پار کر دیا ہو اس سال کریس گیل نے ایک ستک اور سات عد ستک لگا دیے تھے کریس گیل دو بار سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باج بن چکے تھے لیکن آئی پیل کی ٹروفی ان کی ٹیم آر سی بی سے کافی دور تھی مائک ہنسی دو جار تیرہ دو بار ویسٹنڈیج کے کریس گیل کے بعد ایک بار پھر آشٹریلیای بلے باجوں نے ساندار واپسی کی اور اس بار سب سے بڑے کھلاڑی بنے مائک ہنسی چین نئی سپر کنگز کی اور سے کھیلتے ہوئے ہنسی نے سترہ میچوں میں ساس سو تیس رنی بنا دیے تھے جتنے اس سے پہلے کے سیجن میں کریس گیل نے بنائے تھے ٹھیک اتنے ہی دن مائک ہنسی نے اس سال کوئی ستک تو نہیں لگایا لیکن اردھ ستکوں کی سنکیہ چھے تک جرور پہنچا دی تھی روبین اتھپا دو جار چودہ آئی پیل کے ساتھوے سیجن میں ایک بار پھر بھارتی بلے باجوں نے واپسی کی اس بار بھارت کے روبین اتھپا سب سے بڑے کھلاڑی بن کر سامنے آئے انہوں نے سولہ میچ کھیلے اور چھے سو ساٹھ رن ٹھوگ دیے مجیدار بات یہ رہی کی اتنے رن بنانے کے بعد بھی اتھپا کے کھاتے میں ایک بھی ستک نہیں آیا لیکن اردھ ستک انہوں نے پانچ لگا دیے اس وقت روبین اتھپا کے کے آر کے لئے کھیل رہے تھے ڈیویڈ وارنل دو جار پندرہ بھارت کے کھلاڑی ایک بار پھر سال دو جار پندرہ کے آئی پیل میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باج نہیں بن سکے اور اس بار باجی پھر آشٹریلیا ہی کھلاڑی نے مار لی آشٹریلیا کے ڈیویڈ وارنر نے چودہ میچوں میں پانچ سو باسٹرن بنائے لیکن انہوں نے ستک تو نہیں لگایا پر اردھ ستکوں کی سنکھیا ساتھ تک پہنچا دی تھی وارنر اس سال سنریجر سہدر آباد کے لئے کھیل رہے تھے سال دو جار سولہ کے آئی پیل میں ایک نیا ستارہ نکل کر سامنے آیا اور اس کا نام تھا ورات کوہلی ورات کوہلی نے سال دو جار سولہ کے سولہ میچوں میں نو سو تہترن بنا دیئے تھے یہ پہلی بار تھا جب آئی پیل میں کسی بلے باج نے نو سو کا آنکڑا پار کیا ہو خاص بات یہ تھی کہ اس سال ورات کوہلی نے چار ستک اور سات اردھ ستک لگائے تھے ورات کے نو سو تہترن اور چار ستک ایک ایسا ریکوڈ ہیں جو ابھی تک کوئی نہیں توڑ پایا ڈیویڈ وارنر دو جار ستران ایک بار پھر آشٹریلیا کھلاڑی کا ہی دو لوٹا اور ڈیویڈ وارنر پھر سے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باج بن گئے ہیدراباد کے اور سے کھیلتے ہوئے وارنر نے چودہ میچوں میں چھس سو اکتیالیس رن بنائے اور ایک ستک وے چار ادھ ستک لگائے کریس گیل کے بعد ڈیویڈ وارنر ایسے دوسرے بلے باج بن چکے تھے جو آئی پیل کے دو سیجن میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باج بن گئے تھے سال 2018 میں پہلی بار ایسا ہوا جب بھارت آسٹریلیا اور ویسٹن ڈیج کے علاوہ کسی چوتھے دیس کا خیراری سب سے زیادہ رن بنانے والا بلے باج بنا ہو یہ تھے نیو جی لینڈ کے کپتان سال 2017 میں سات سو پینتیس رن بنا دیئے تھے حالانکہ اس بار بھی کین ویلیم سن ستک تو نہیں لگا پائے لیکن 8 حرد ستک لگانے میں جرور کامیاب رہے ڈیویڈ وارنر 2019 اب بات سال 2019 کی ایک بار پھر بلہ چلا ڈیویڈ وارنر کا آسٹریلیا کے ساندار سلامی بلے باج وارنر نے 12 میچوں میں 692 رن بنا دیئے تھے اس بار ڈیویڈ وارنر نے ایک ستک اور 8 حرد ستک لگا دیئے تھے اس طرح سے آئی پیل کے اب تک کھیلے گئے 12 سیجن میں وارنر اب تک کے اکیلے ایسے کھلاڑی ہیں جو تین بار ایک سیجن میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باج بن چکے ہیں